آپ ان بیٹیوں کو نظر انداز کر کر ملک کو نہیں پوری ملت کو اپاہج بنا رہے ہیں ظاہر ہے کہ اگر یہ بیٹیاں عظیم نہیں ہوں گی تو کوئی بیٹا بھی شیخ الحدیث بن کر بھی عظیم نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے عظیم ماں کا گود نصیب نہ ہو یہ فاطمہ اکیدمی یہ فاطمہ اکیدمی ہے تیبہ کا گلشن وہ گلشن ہمیشہ یہ بلبل ہمیشہ چہکتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین نحمده و نسلی على رسوله الكریم اس وقت ملک ہندوستان جن راہوں سے گزر رہا ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم چراغوں کو آندھیوں سے بچانی کی فکر کریں عزیزان ملت ہمارے اکابر علماء موجود ہیں اور اس آغیر میں اس لئے نہیں کہوں گا کہ آج کل وہ بھی شارٹ کٹ راستے سے اکابر بن چکے ہیں آج کل اسے مشینیں نکل گئی ہیں کہ آدمی پتا نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے لیکن اس وقت میرے مخاطب ہماری بہنیں ہیں امت کی اسلامی مائیں ہیں فاطمہ گلس اکیڈیمی ظاہر ہے کہ یہ ایک ادارہ ایسا ادارہ ہے جہاں سے عظیم بیٹیاں تیار ہوتی ہیں آپ نے اس وقت اس ادارے کے جو جواہر دیکھے آپ نے اس ادارے کی صلاحیتیں جو بچیوں میں جس کا مشاہدہ آپ نے کیا یہ کمال یہ سرپرستی یہ دیکھ بھال یہ نظام حضرت مولانا نصیم انور صاحب ندوی دامت برکاتہم کا ضرور ہے لیکن اصل کمال گلس اکیڈیمی کی ہماری بہنیں معلمات کا ہے یہ اصل ان کی محنتیں ہیں کہ ہماری معلمات نے جس طرح سے بیٹیوں پر شفقت کے ساتھ محنتیں کی ہیں اصل مبارک بات کی مستحق تو وہ ہیں اصل سلام تو ان کو پیش کیا جانا چاہیے یہ ملک دیڑھ سو کروڑ آبادی پر مشتمل ملک ہے یہ اصل میں یہ فیگر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کیونکہ میں کنفیوز ہوتا رہتا ہوں کہ ہمارے وزیر آزم صاحب جو کہتے وہی مجھے نقل کرنی پڑتی ہے تو وہ کب کتنا بتائیں گے وہ ذرا دھیان رکھنا پڑتا ہے میں تو فیلحال ڈیڑھ سو پہ آپ اقتفاق کر لیجئے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھائیے یہ ملک ڈیڑھ سو کروڑ تو ظاہر ہے کہ اگر تیس کروڑ جھوٹے دعوے کے مطابق مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہیں لیکن تیس کروڑ اگر ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں تو اس کی فپٹی پرسنٹ پندرہ کروڑ مسلمان و مردوں میں ہماری بہنوں کی تھی زاہر ہے کہ آپ ان بیٹیوں کو نظر انداز کر کر ملک کو نہیں پوری ملت کو اپاہج بنا رہے ہیں ظاہر ہے کہ اگر یہ بیٹیاں عظیم نہیں ہوں گی تو کوئی بیٹا بھی شیخ الحدیث بن کر بھی عظیم نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے عظیم ماں کا گود نصیب نہ ہو میں جانتا ہوں کہ بیٹیاں ماں نبی تو نہیں بنی ہیں مگر اس نبی کو بھی ماں ملی ہے جسے باپ نہیں ملا ہے ماں کا گود ایک عظیم ہے جو قومیں اپنی بیٹیوں کو عظیم بنایا کرتی ہیں اس قوم کا مستقبل بھی روشن ہوتا ہے تابناک ہوتا ہے اگر بیٹیاں عظیم نہ ہو اگر ماں عظیم نہ ہو تو بیٹا عظیم بننے کے بعد بھی مرد عظیم بننے کے بعد بھی بھائی عظیم بننے کے بعد بھی مجبور ہوا کرتا ہے لاغر ہوا کرتا ہے مجھے معاف کیجئے گا بعض دفعہ وہ اپاہج بن جائے کرتا ہے اس لئے ملت کے اس طبقے پہ توجہ دینا اتنا ہی ضروری ہے ذرا غور کیجئے اسلام نے بیٹیوں کو نظر انداز نہیں کیا ہے ہاں میں تسلیم کرتا ہوں ہاں میں جرم کو قبول کرتا ہوں مسلمانوں نے نظر انداز کیا ہے مسلمانوں کے فرصودہ نظام اور مسلمانوں کے گرتیوے سماجی معاشرت نے نظر انداز کیا ہے اس کی وجوہات بہت ساری ہیں اس کے بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جب جگہ تب صویرہ جب اٹھے تب سے کام شروع ہو لیکن ہمارے ہاں اللہ کے شکر ہے علماء بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں بنات کے مدرشے کھل رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ جب چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کے ذابطے بھی مقرر کرنے ضروری ہوتے ہیں جب کوئی چیزیں بڑھنے لگتی ہیں تو اس کا نظام بنانا بھی ضروری ہوتا ہے سارا نظام میں بنانا نہیں سکتا نہ میں اس کا ماہر ہوں لیکن ہاں اس دشت کا اور اس راہوں کا اور اس راستے کا سیاہ ہونے کی حیثیت سے میں ان اداروں میں آتا جاتا رہتا ہوں میں آپ سے ملتا جلتا رہتا ہوں آپ کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں سماج کو پڑھتا ہوں سماج کو جانتا ہوں اس حیثی سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بنات کے ادارے ضرور کھولیں مگر بنات کے ادارے کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے مارڈن ہو جائیں کہ اسلام پیچھے ہو جائے اور انگریز آگے ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری شریف پڑھنے والی ہماری بیٹیا جوان مردوں کے بیچ میں اسٹیج پر آ کر اپنا پروگرام کو پریزنٹ کریں اور مردوں کے سامنے پر فن کا مظاہرہ کریں یاد رکھئے گا کہ دنیا کی ہر ترقی شریعت مصطفیٰ کا غلام ہے ہم کسی ایسی ترقی کو ٹھوکوں میں رکھتے ہیں جو شریعت کو مجرور کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ترقی اس لئے ہماری بیٹیوں کو اسلامی دائرے میں رہ کر ترقی کرنا ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے لوگ سوال اٹھائیں کیا یہ شریعت ہے میں آج کل ویڈیو دیکھتا ہوں کہ جوان بیٹیاں آ کر مردوں کے بیچ میں ناتیا کلام پیش کر رہی ہیں کہا جا رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم یہ روخ ہمیں درست کرنی پڑے گی انگریزی جاننا بہت اچھی بات ہے ضرورت ہے انگریزی مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس زبان سے مرعوب ہو جائیں ہم اس زبان کے غلام بن جائیں ہم اس زبان کے دیوانے بن جائیں دنیا کے سارے مفکرین اور ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ آدمی اپنے مدد ٹنگ میں آدمی اپنی مادری زبان میں جو ترقی کر سکتا ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں کر سکتا قرآن کریم کو اللہ نے عربی میں نازل فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام پر جو کتاب جو چار آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری عربی زبان میں نہیں ہیں بلکہ اس وقت کی مادری زبان میں نازل کی گئی جہاں وہ نبی رہتے تھے جہاں کے لوگ اس زبان کو سمجھنے کے قابل تھے ہماری مادری زبان ہندوستان میں کسی کی اردو ہے عمومی طور پر ہماری اردو ہے الحمدللہ یہ سچ ہے کہ اسلامی کتابیں عربی کے بعد فارسی زبانوں میں منتقل کی گئی اس پیمانے پر ابھی اردو زبان میں اس کے بعد اگر کسی پیمانے پر بڑے پیمانے پر منتقل کی گئی تو وہ اردو زبان ہے اور اردو زبانوں میں جتنی اسلامی کتابیں منتقل کی گئی ہیں انگریزی زبان میں تو ابھی اس کا چالیسوں حصہ بطور زکاة بھی نہیں ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے آشنا ہی نہیں ہے بے شک امریکہ بہت بڑا ملک ہے بڑا ڈیولپ کنٹری ہے وہاں بڑے فلاسفر رہتے ہیں بڑے سائنٹسٹ رہتے ہیں لیکن یہ نہ بھولئے کہ وہاں بھی گدھے رہتے ہیں وہ بھی ملک گدھوں سے پاک نہیں ہے اس لئے لہٰذا مرعوبیت اچھی چیز نہیں ہے ہم انگریزی کی تقریر کو سرہتے ہیں مانتے ہیں بلکل انگریزی زبان میں کمانڈ حاصل ہونی چاہیے میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں بلکہ میں تو اس کا دائی ہوتا ہوں لیکن اسے سانوی حیثیت رکھیں اس کی جو پہلی حیثیت ہے وہ شریعت مصطفیٰ ہے عربی زبان اب آپ دیکھئے ہمارے یہاں کیسی پسماندگی آگئی ہے ہمارے یہ کیا حالات ہوگئے ہماری جو تباہ تنزلی کے واقع حالات ہیں ہر دور میں تنزلی کے وجوہات الگ الگ ہوتے ہیں ہر دور میں ایک ہی وجہ ہر زمانے میں نہیں ہوا کرتا قرآن کریم کی تعلیم ہمارے عموماً مدارس میں حفظ کی تعلیم ہوتی ہے آپ ذرا توجہ فرمائیں میں جس لطیف اشارے سے گزرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اپنا نقصان ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے ہمارے اکثر مدارس میں حفظ کی تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ ہم بیٹوں کو بھی حافظ بناتے بیٹیوں کو بھی حافظ بناتے اللہ آپ کو جزائے خیر رتا فرمائے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم جو بچے حفظ کرتے وہ کون سی زبان میں ہوتا ہے قرآن کس زبان میں ہے اگر آپ کو معلوم ہے تو بدائیے کس زبان میں ہے قرآن عربی زبان میں دوسرا سوال دنیا میں جتنی عربی بولی جاتی ہے کیا وہ قرآن سے بہتر بولی جاتی ہے فساحت و بلاغت میں ظاہر سی بات ہے کوئی مخلوق کیا اس کا مخابلہ کر سکتا ہے وہ خالق کا کلام ہے قرآن کریم وہ عربی زبان کی فساد پیش کرتا ہے قبائت پیش کرتا ہے کہ دنیا کے کوئی عربی دن پڑا سے بڑا شاعر ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑے شاعر پانی بھر رہتے ہیں قرآن کریم سب سے عالی درجی کی عربی ہے میں آج یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں شاید کہ مجھ دیوانے کی بات آپ تک پہنچ جائے اور اللہ کرے کہ کچھ کام بن جائے اور اس ثواب جاریہ کا میں بھی حقدار ہو جاؤں انشاءاللہ قرآن کریم یہ سب سے اچھی عربی ہے ہمارے بچے پورے قرآن کو اللہ کی توفیق سے سینے میں رکھ لیتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے قرآن سینے میں محفوظ ہے دنیا کی سب سے اچھی بولی جانے والی عربی زبان کہکہ ہر ہمارے بچے کو یاد ہے مگر وہ عربی زبان بول نہیں سکتا یہ مائنس پوائنٹ ہے ہمارے لئے یہ ہمارے لئے اچھی بات نہیں ہے بہت آسائن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کراتے کراتے سورہ بقرہ ختم کرتے کرتے عربی زبان کے وہ ماہر بنا سکتے ہیں جہاں بڑے بڑے عدیب کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے لئے محنت کی ضرورت ہے ہمارے پاس وہ آسادزہ کہاں ہے مجھے معاف کیجئے گا ابھی تو ذرا ہم مارڈن ہو گئے ہیں ورنہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ ہمارے حافظوں کو بیچاروں کو اردو لکھنے پڑھنے سے قاسر ہوا کرتے تھے ظاہر ہے کہ میں ان شکایتوں پر وقت نہیں گزارنا چاہتا میں صرف کہتا ہوں اگر ذرا سے آپ محنت کریں تو ہمارے بچے کو عربی زبان تو آتی ہے زبان سے بولنا صرف اس کا مانا اسے معلوم نہیں ہے اگر عربی زبان ہم سکھا دیں انشاءاللہ تو حفظ کرتے کرتے وہ بچے دنیا کے بہترین عربی دا میں ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے اندر وہ صلاحیت آ جائے گی بر اس پر تھوڑی سی فکر کرنی کی ضرورت ہے تھوڑی سی محنت کرنی کی ضرورت ہے ایسے آسازہ کو ہمیں لانا ہے اپائنٹ کرنے ہیں جو بچوں کو عربی گرامر کے ساتھ ساتھ حفظ کراتے رہے انشاءاللہ تو اس سے ایک انقلاب پیدا ہوگا دوسری باتیں ہماری بیٹیاں الحمدللہ عظیم ہیں اور عظیم بنیں گے انشاءاللہ ابھی دیکھیں فاطمہ گلس اکیڈیمی کے بچیوں نے میزائل تیار کیا ہے اس نازک وقت میں میزائل کا نام لینے کے لیے بھی جی چاہتا ہے کہ تھانے سے پرمیشن لینے کہ دروغہ صاحب میں میزائل بولنا چاہتا ہوں کیا بولو لیکن میں بھارتی ناغریک ہونے کی حیث سے اس بات پر گورف کرتا ہوں کہ آج اگر ہماری بیٹیاں میزائل بنا رہی ہیں تو یہ ملک کا شان بڑھا رہی ہے اگر بیٹوں میں پی جے عبدالکلام تھا تو بیٹیوں میں بھی بھارت کے گورف کے لیے کوئی سمیہ خدیجہ اور فاطمہ ہوگی انشاءاللہ اس کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے گودی میڈیا کے بھینکر آنکھوں سے نہیں دیکھا جانا چاہیے اسے بھارتی پرمپر پرمپرہ اور بھارتی گورف کے طور پر دیکھا جانا چاہیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں حاصل کرنا چاہیے ہمیں لیکن ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے میں یہ بات آپ کو کہتا ہوا جاؤں کہ کسی نے ایک واقعہ بتایا ظاہر ہے اگر یہ بناوٹی کہانی بھی ہے تو بہت عالی درجے کی ہے کہ ایک اللہ والے بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے ان کی خدمت میں ایک لبرل شخص جاتا ہے اور کہتا ہے مولانا آپ کیا کر رہے ہیں آج تو دنیا چاند پر چلی گئی ہے دنیا چاند پر چلی گئی اور آپ ٹاٹ اور دری پہ بیٹھ کر قرآن سمجھا رہے ہیں تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ بھائی چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جانے والا بھی اللہ کی مخلوق ہے تم مخلوق کو مخلوق تک پہنچا رہے ہو میرے پاس آؤ ہم مخلوق کو خالق تک پہنچا رہے ہیں انسان اپنے بنانے والے کو گنہ پہچانے انسان بنی ہوئی چیزوں کو پہچاننے کی محنت کر رہا ہے انسان بنی ہوئی چیزوں پر کوششے کر رہا ہے لیکن اس بنانے والی ذات پر کب محنت کرے گا اس بنانے والی ذات پر محنت کر لے میں ابھی پڑھا تھا کہ ہمارے نظام شمشی کا جو چوتھا یعنی جو چوتھا مریخ ہے وہ ہماری زمین سے تقریبا ستائیس کروڑ میل دور ہے اس ستائیس کروڑ میل دور پہ ہمارا خلائی مشن ایک ماریا ایلنز نامی لڑکیوں کو پہنچانے جا رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم دوبارہ واپس نہیں آسکتے تمہاری زندگی لوٹ کر پھر زمین کی طرف نہیں آسکتی اللہ اکبر دنیا کے سائنس دا اس بات پتالی بجا رہے ہیں کہ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ مریخ کی جو ٹیمپریچر ہے وہ تھرٹی ڈگری مینس ون ٹوئنٹی ہے اور کاربن آکسائیڈ وہاں بہت زیادہ ہے ہواوں میں آکسیجن نہ ہونی کی وجہ سے وہ لڑکی زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتی ہائے ہائے مریخ پہ ستائیس مریخ پہ ستائیس ستائیس کلوڑ کلومیٹر ستائیس کلوڑ میل دور ہم ایک زمین کی بچی کو وہاں پہنچانے جا رہے ہیں تو اس پر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں بغداد سے انیس بغداد سے ایک ہزار نو سو کلومیٹر دور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گئے دنیا آج تک چلا رہی کہ کیسا بے رحمانہ نظام تھا نعوذ باللہ تم تنقید کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں حیاء نہیں ہے تمہیں غیرت نہیں آتی میرے بچ میری بیٹیوں میری بہنوں میرے بزرگوں میرے نجانوں یاد رکھنا اسلام اللہ کا دین کل بھی جیتا جاگتا تھا آج بھی جیتا جاگتا ہے دنیا زمین پہ رہے یا آسمان پہ رہے ہم اور آپ تو دین پر ہی رہیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اور آپ سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جذبہ محبت اور خیر عطا فرمائے اللہ ہمارے بھارت ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرمائے محبت عطا فرمائے مسلمان اور ہندو بھائیوں میں تمام لوگوں میں آپسی پیار اور آپسی میل جول عطا فرمائے اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت آفیت سلامتی خیر خوشحالی صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پر زندگی ایمان پر ختم نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا